اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس سیکنڈ پریمری سبجکٹ اردو موضوع بلبل کا بچہ صفحہ نمبر چوالیس پھوٹی فور ایجو کیسون موضوع چھے بلبل کا بچہ بپاری گوڑ دوستہ یوں خیال کھاتا تھا کھچڈی پیتا تھا پانی بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڈی پیتا تھا پانی بلبل کا بچہ گاتا تھا گانے میرے سرحانے گاتا تھا گانے میرے سرحانے بلبل کا بچہ اک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا بلبل کا بچہ اک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا بلبل کا بچہ میں نے اڑایا واپس نہ آیا میں نے اڑایا واپس نہ آیا بلبل کا بچہ پیٹکنچار گوڑ کے یہ پوٹ لفظ لکھے تھے تو بھی پوچھو کھچڈی کھچڈی چھوانا کھاتا رہا تھا اس کشت پوچھوانا سرحانے سرحانے کو شاند اکیلا اکیلا کو کونی زونی تنہ یہ سایے واپس واپس کو واپس یون واپس شیزے کھانا کرو واپس یون واپس آنو یہ بلبل کا بچہ ہے اس میں سے مطلق سے آمد لہتنا یہ لیا کہا تھا دبان کھاتا تھا کھچڈی پیٹا تھا پانی دبان یہ سو بلبل کا بچہ ہے کھاتا تھا کھچڈی کھاتا تھا کھچڈی پیتا تھا پانی یا اوش کھاؤیر اسے چھوانے شوانے شوانے غالبولا کا بچہ گاتا تھا گانے میری سرحانی ysz پیٹا تھا میری سرحانی یا اوش گیاواں آسان میں شان فکر یا اسے گیاواں آسان میں شان فکر اوش بلبولا کا بچہ اکی دن اکیلا پیٹھا ہوا تھا تو اگر اس کے ساتھ ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا یاد اگر اس کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہوا تھا کنی زونی کس بلبل کا بچہ میں نے اڑایا میں سے وڑنو سے جیر سمڈیا واپس نہ آیا مگر سنہ سے آنا پا تھا واپس کی بلبل کا بچہ تو یہ تکیت کرنے یاد کانکرین سے وڑون جانور یاد کانکرین سے وڑون جانور دا پینج بے ہی ٹھ Neredeen ہیں اعتماد لما رخش تو ی потому ہی ب kiş فر ر LC لکن. لکھ ہی بنا خلال. necessarily اسے کالن completely کریں اسے تگوانی جنر اسے liking بل بل اچھا الگ الگ میں لکھ مو بے لام بے تلام و بل بل پچھ کچڑی کھ چیم ڈے یہ کچڑی پچھ پانی پے علیق نون یہ گاہتا گاہت علیق تے علیق گاہتا سرحانے سین ریح ہے علیق نون یہ سرحانے پچھ اکیلا الیف کیف یہ لام الیف اکیلا پچھ اڑایا الیف ڈے الیف یہ الیف اڑایا واپس واو الیف ایسین واپس تو اصل ایسیس پران یو شیئی ایسی احتمان چیزیاد پانا چاہش کر سو بوت برابر جو ملافظ چیز خروف چھتو میں لکھتو مگر اصل چاہسان لیکن یو ماس بدلتی خروف کی شکل چاہسان تو میں شیئی احمد آسان لیکن گو ویکنز کی طائب تیمی انداز ہو مد تو اشتی لوگ تیمی انداز تو انشاءاللہ باقی کو پڑھیں